السلام علیکم جی دیکھیں آج یوکے کا ویتر زبردست قسم کی ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے دیکھیں ذرا دیکھو اللہ پاکی رحمت آئی ہے رحمت دیکھیں جی گارڈن ہمارا ماشاءاللہ سے یہاں سے سارا ٹری کاٹ دیا تو بڑا آگ کھلا لگ رہا ہے اب وہ والا کورنر بھی ہم نے صاف کر دیا وہاں پہ بس ہمارے کچھ پورٹ پڑے ہوئے اوہ یہ دیکھیں اگر آج ہے تو بڑی بارش ہوئی آج ماشاءاللہ اور مجھے بس ہلکا ہلکا فلو ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ دکھاؤں ادھر سے بھی سارا وسیم نے یہ صاف کیا یہ دیکھیں یہ تھے بڑی یہاں چاڑیاں چاڑیاں مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ یہ دیکھیں میرے منٹ لگا ہوا کتنا نائس تو یہ بس ابھی تھوڑا سا اور نیٹ کریں گے بڑا کام کیا تھا یہ سٹرو بیریز کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ سواف لگی ہوئی ہے ادھر وہ سائیکلیں پڑی ہوئی ہیں سب کی تو دیکھو بچے ہندھا سویمنگ پول بھی رکھا ہوا ہے کہ تاکہ بارش ہو تو صاف ہو جائے گندہ ہو جاتا ہے نا یہ دیکھو یہ در سے سارا یہ درفت کٹا تھا اس دن یہاں پہ اب ہم کچھ ڈیکوریٹ کریں گے ڈیکوریشن ہوئے گی یہ نام عبداللہ نے یہاں پہ کچھ بنا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور میں بنانے لگی ہوں جی آج ثابت مصر دے این آلو رکھی گئی اس یہ دے اوٹ پر یہاں بھی اس میں ڈالتی ہوں جو چیزیں جانی ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ کوکونٹ رکھا ہوا ہے اس کا پانی نکلے گا تو میں پیوں گے پھر اس کو میں توڑتی ہوں جا کے اے دیکھو جی نکل آیا جی پانی آہیر کا ویدر چیک کریں صبح تے بڑی بارش سیاں دیکھو ماشاءاللہ اب چیک کریں یہاں پہ یہ ہم نے فلاور ادھر رکھ دی ہیں یہ ادھر تھے اب ان کو ادھر رکھ دیا ہے تاکہ ان کو تھوڑی دھوپ لگے تو یہ دیکھیں یہ والا بھی ٹری بھی سیم نے کاٹ دیا تھا دیکھیں آجے کٹے ہویا اس کے اوپر آکے چڑیاں بیٹھتی تھی اور یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں سیم اپنی تو وہ ساری گاڑی جب دھلو آکے لاتے ہیں یا خود ووش کی ہو تو اگلے دن ہی گندی ہو جاتی ہے بہت گند پڑتا تھا یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اے پلیس پہ نکتے جاندی پہ یہ پلیس تھی گھڑی ہاں ہو گئی جے پلیس تھی گھڑی سپیٹ چیک کیتی ہے نا دی پہنی پہ امرجنسی ہوگی ہوگی تو اس کا ہی دیکھیں ماشلہ کتنا زبردست ہے میرا تے لاغ دہ بخار چڑ گیا ہوئے مجھے چلو اندر چلیے ٹھنڈ لگ رہی ہے حالانکہ ہے گرمی پر مجھے سردی لگ رہی ہے تو چلو جی ہم آگئے ہیں اندر تو میں نے کچن میں کر رہی ہوں میں کام شام یہاں پہ دال بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی ثابت مسروں کی دال رکھی ہوئی ہے ماشلہ سے اور موسٹ ریڈی ہے یہ اس کا تڑکے کا سمان ہے تے اے جی چاول رکھی ہو انسٹنٹ پورٹ وچ اور یہ میں نے ناریل جو ہے اس کو توڑا ہے انجدہ ہی چارہ ٹوٹا ہے میرے کلو اب اس کو میں نکالتی ہوں جی ہم نے بنایا ہے سیلڈ یہ دیکھیں کیوکمبر ہے انین ہے اور ٹماٹر یہ جی ہمارا بن گیا ہے سیلڈ اور اس کو اب ہم نکالیں گے اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے جو لیمن جوز تھوڑا سا تھوڑی کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک ڈالوں جب کھانا ہوگا تب دال بھی ریڈی ہے چاول بھی ماشلہ سے ریڈی ہے لنچ لڑی ہو گیا بچے آ کے تو انشاءاللہ کھائیں اتنے خون سے اور بس اے آج بکایا جی میں ہوئے ہوئے اور یہ جی ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر لیمن جوز لیمن جوز میں نے سارا ہی ڈال دین ہے کھٹا جو ہوتا ہے نا سیلڈ اس کا بڑا مزا آتا ہے وہ بھی دال چاول کے ساتھ سپیشلی تو یہ دیکھیں اور یہ جی ہم نے اس کے اوپر نمک ڈال دیا بس اتنا سا ہی اور اس کے اوپر بھی اس کے اوپر نمک ڈال دیں گے اور بس پھر اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے اس طرح سے ایلو جی یہ بن گیا ہمارا سیلڈ یہ دیکھیں جی یہ والے میں رائس لے کے آئی تھی ایزڈا سے 5 kg کیا شکر ہے 5 kg والا ہی میں چکے ہیں میں 10 kg والا ہی چکلی آتے لکھیں ایزی کک لونگ گرین رائس اور میں نے بھی منوی انہا ایسے دماغ نہیں اس لئے کام کیتا ہے سیری اچھنا چاول موٹے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھنے میں بھی دیکھیں یہ والے ہیں اور یہ میں نے کک کی ہے پر یہ ایسے ہیں جیسے نہیں وہ ریڈی میٹ رائس نہیں ملتے مروکن رائس سپائسی رائس اس طرح یہ موٹے والا دان ہے تو یہ والے رائس میں آپ لوگوں کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ سیلڈ ہے یہ دال ہے اور اس میں یہ چاول ہیں جن کو میں نے پانچ منٹ اور لگائے ہیں تو میں تو قدیمی نہ آئے والے ہوں لیا کہ وہاں پر میں دال دے نالی بنا بنا کے کھاما گی تو اس کی بریانی تو بلکل بھی نہیں بناؤں گی یہ چاول پلیز نال ہے کیا یہ ٹروفی رائس ہیں ایسٹا پر لگے ہوتے ہیں میں سکس پاؤنڈ کے لگے ہوئے ہیں پر بلکل بھی کسی نہ کام کے آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا ہوا تھا کہ اپنے یہ اون کا بتا دیں تو یہ دیکھیں جی میں ہمیشہ کچھ بھی میں نے روست کرنا ہو تو میں اس کو یہاں سے oven and grill پر کرتی ہوں یہ والا اور چکن میں نے بنانا ہو تو میں ہمیشہ اس کا temperature 220 پر رکھتی ہوں پہلے آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو کر دیتی ہوتی ہوں تو اگر کوئی ویجیٹیبل بنانی ہے جیسے وہ بنانے کچھ بھی پٹیٹو میں نے اس کے اندر کرنے تو میں اس کو رکھتی ہوتی ہوں 190 پہ اور تب بھی یہ oven اور grill پہ رہتے ہیں اور اس کی اگر آپ نے کچھ لگ سے grill کرنا ہے تو grill کا یہ ہے تو اگر آپ نے خالی oven کرنا ہے تو oven کا یہ اوپر ہے تو یہ دیکھ لیں بن بھر گئی ہوئی ہے اب میں بن بیک کو چینج کروں یہ فریش ہم نے بن بیک لگاتا اور اس کو ہم پیس سے کر کے یہ فوڈ بن کو بھی خالی کریں اے دھر آ جو گئی تسی یہ دیکھیں فوڈ بن بھی بھری پڑی ہے تو اس کو بھی نکال لیں گے اور اس میں فریش والا بیک لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے فریش والا لگا دیا اب ہم اس کو بڑھیں سپری مار کے ساتھ کے اب اس کو اٹھیں اس کی جگہ پہ دیکھتے ہیں کون ہے وہ سیم کے آنے کا ٹرائمہ ہوسی ہمیں لگ رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ سٹے گلاب سٹے گلاب لائے ہیں دیکھو جی فلاور آئے ہیں یہ بندہ آئے ہیں یہ لے کے آئے ہیں کہاں میں جانا پھر یہ بندہ آئے ہیں یہ بندہ آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فلاور آئے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو ابھی فیل حال میں یہاں پہ رکھتی ہوں پہلے آپ نے کام پورے کر لیے تو پھر اس کو ہم رکھتے ہیں جہاں رکھنے ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں فریش وائٹ گلاب نہیں نہیں کھانا چاہے کیوں پیرے ہیں دال چاول بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے جی بین پہلے پر میں کٹ کھل ہوئی جا اس میں پھینکیں گے یہ ادھر اللہ کے لگا آپ نے پھینکنا ہوتا ہے بند بھی ہو جا اور یہ ہے جی فوڈ کی بین یہ پیچھے جاتا ہے پھر اس نے کھلنا ہے فوڈ آپ دوسری میں نہیں پھینک سکتے تو اس کو واپس اس کے سٹینڈ کو ایسے تو یہ ہیں بینز یہاں رکھی ہوئی اور یہ جو ہے یہ ہماری ہوتی ہے یہ سائیکلنگ کی یہ کون سال بیلوی ہے وہ کڑا بھی آپ ہی وکھرا وکھرا کر کے دو دیکھو زیرا میند تو ساری ماری ہے ربیش الگ کرو رسائیکلنگ کا الگ کرو فوڈ کا الگ کرو انہیں آکے با سفیر لے جانے وہ بھی سا نکیدن کے سوٹے آو سوٹے بھی آوانگے برطن لگائیں گے سنکھ میں یہ دیکھیں کھانا جب پکاتے ہیں برطن کتنے کٹھے پر پکاتے ہیں چلو بھائی آجو دیکھیں جگہ ہے یہ جیزمین 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 دل دل دنیا تو بس بیعتنی ٹھیک میں نے آج ایسا ہی بنا دیا ایسے ڈالو کوئی نہیں اندر کڑا جا کے پتا چلنا تا نہیں ہے ایسی ڈالوچ کے نہیں تو سیلڈ میں نے بنایا ہوا ساتھ میں یہ دیں بس پیاز ہے تو اس پیاز شیاز ہے سارا کچھ ہے ماشاءاللہ تو جیو اسیم صاحب نے کھانا کھانا ہے پھر انہوں نے بھاگ جانا ہے ٹھیک ہے مسیلڈ بھی ڈالو اوپر بس یہاں سے بطن شکتن میں یہ واپس آتا ہوں تو میں پھر دوبارہ آکے میں پھر سہی طرح کھاؤں گا اچھی طرح سے کھاؤں اچھی طرح سے کھاؤں ٹائم کا میں جگہ بھی دور دائیں باہر میں یہ تھا جی ہمارا آج کا دن جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بس گھر کے کاموں میں نکل گیا بہت بھی ٹھیک نہیں تھی سیر ہلے بھی تھوڑا گرم لگ رہے ہیں بس بچوں کو لینے جانا ہے میں تھوڑا 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 ٹچپ ٹچپ کرلوں تو سی کہنا ہے یہ بھی تو کرنا پڑتا ہے انجے میں انجی اٹھ کے جاناں گے لوگا نے کہا ہے انہوں کوئی طریقہ ہی نہیں باہر نکلندہ جو مسالے آنیاں میرے کو سمیل آنیاں ابھی جاؤں گی پہلے باجی کی طرف جاؤں گی باجی کی چیزیں وہ ڈروپ کروں گی پھر بچوں کو لے تو پھر میں نے آ جانا ہے تو چلو جی پھر میرا آج کا بلوگ دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں دعا ہمیں یاد رکھیں دعا کریں بہت چھینکیں بہت آ رہی ہیں یہ فلاور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی میری بیٹی آئے گی بڑی والی پھر آکے تو کٹتی ہوتی ہے پھر اس کو رکھیں گے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہزبین فلاورز لے کے آتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں ہم تو اسی چیز میں خوش ہوتے ہیں ہمیں کوئی کپڑے شپڑے چاہی دیں چاہی دیں چیزیں لے کچھ نوش لے کے آتے ہیں اچھا ایسے رکھنے ہیں اس کو پانی میں تو رکھنے ہیں بچوں کو لے میں جا رہا ہے تو بدل ان جائے لے تو میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہمیں آج جی آنا سی بس موضوع تو یکے میں جب بارش آتا ہے تو پانی بھی آتا ہے وہ پھر ستیاناس ہی ہو جاتا ہے وہ بھی چھوٹیاں ٹائم پہ تو چلنگ جی دعاوں میں یاد بکھیے گا کو جی کے انجو اور ہی جب بارش اب بتائیں میں کیسے بچوں کو لینے جاؤں ہے ہے رکھو کمال ہی ہے ویسے آج نہاں پیندیلے بارش تھوڑی دیر بعد پہ جاتی تھا 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 بارش آئی ہے پوری جو ہے بارش آئی ہے دے طور پہ چہیر دے بارش ہو